بعد میں کچھ سوال میرے پاس آئے اور میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ باقی تمام مراج عظام کو آپ چھوڑ دیں یا جس کی جو تقلیت کرتا ہے وہ چھوڑ دیں اور صرف رہبر معظم کی بات کریں میں نے کبھی یہ نہیں کہا نہ میرا مقصد یہ تھا توجہ کیجئے میرا مقصد کیا تھا میرا مقصد یہ ہے کہ رہبر معظم پیمانہ ہے اس وقت حق و باطل کا اس وقت رہبر کی مخالفت کرنا استقباری سوچ کو اپنانا ہے کسی بھی فارم میں کسی بھی شکل میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگر آغازستانی کی تقلیت کر رہے ہیں تو وہ آپ تقلیت چھوڑ دیں میں نے کبھی نہیں کہا اس طرح تمام مراج عظام قابل احترام ہے آپ ہر مرجع تقلیت کی تقلیت میں رہ کر بھی لیڈرشپ کو اپنا لیں کیونکہ ایک ہی لیڈر ہوتا ہے ایک وقت میں بھائی جوانان جنت کے سردار دو ہیں مگر جب تک حسن ہے حسین بھی اس امام حسن کی امامت میں ہے توجہ ہے کی نہیں ہے سارے مراجع کو سلام ہم کرتے ہیں اگر تمام مراجع مل کر اس ایک عظیم ولی فقی کے نظام ولایت کے ہمانگ ہو ہماری جانے ان پر قربان ہیں مخالفت کرنا میں نے کہا کہ یہ استقباری سوچ ہے نہ کہ کسی کی تقلیت کرنا تقلیت کسی کی بھی ہو سکتا ہے شرعی مسائل میں فقی مسائل میں کوئی بھی کسی کی بھی اس مراجع تقلیت کی جو کالیفائیڈ ہو کالیفائیڈ ہو امریکہ نے اس کو سٹیفیکٹ نہ دی ہو برطانیہ نے اس کی مراجعیت کا اعلانہ کیا ہو اسرائیل کا پسندیدہ نہ ہو بلکہ وہ ان حوضہات علمیات کا کالیفائیڈ مجتحد کہ جو جامعہ شرائط ہے اور اس کی پہچان کیا ہے آپ کو پریشان ہونے اور درد سر اپنانے کتابیں پڑھنے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی پیمانہ کون رہبر معظم کے ساتھ ہم آنگ ہے موجود ہے ماشاءاللہ ہم آنگ ہے کافی مجتحدین میں مراجع ازام قوم کے سب ہم آنگ ہیں نجف میں اکثر ہم آنگ ہیں کبھی بھی رہبر معظم کی مخالفت کو وہ نہ پسند کرتے ہیں نہ مخالفت کرنے والے کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں دیکھئے ایک بہت بڑا انتحان اور ہمارا آپ کا یہی ہے کہ ہم اپنی جہد کو مشخص کریں ہر نئی جگہ پر جا کے آپ کو فکر ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو کعبے کی ڈیریکشن کیا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے ہر نئی جگہ پر جا کر کے آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے اگر آپ نمازی ہیں آپ کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنا ہے قبلے کا تعاین کر کے بتاؤ بتاؤ کہ قبلہ کس طرف مجھے کھڑا ہونا ہے ہے کی نہیں ہے ہر نئے مسافر کے لئے ہے اور ہر زمانے میں بھی یہی ہے کہ آپ کو قبلے کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کس طرف رخ کرنا ہے سربان پڑھئے محمد و آل محمد پر دو جملے سنا کر کے آج کی اس مجلس کو یہاں پر رکھتا ہوں کل سے میں نے جو ارس کیا کہ بہت دلچس امتحان ہے مومن کے مرحلے پر ہم وارد ہونے جا رہے ہیں کہ کن چیزوں سے کن لوگوں کا امتحان اللہ لیتا ہے اور کہاں پر کون پاس ہوتا ہے کہاں پر کون فیر ہوتا ہے کل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس اہم جملے کو ہماہنگ ہونے کا کیا مطلب ہے توجہ کیجئے ہماہنگ ہونے کا مطلب کیا بہت آسان آپ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں اسی لئے اللہ نے جماعت کی نماز پر بہت زور دیا ہے تاکہ جماعت کی نماز پانچ وقت کی آپ پڑھیں تو آپ کو اپنی پوری زندگی میں کس کے ساتھ کس طرح ہماہنگ ہو یاد آتا رہے سمجھ میں بات آتی رہے دو رکعہ نماز پڑھتے ہیں کتنے میرے لگتے ہیں دو رکعہ نماز پڑھنے کے لئے دو ڈھائی زیادہ زیادہ کوئی آرام سے نماز پڑھانے والا ہوگا نا امام پانچ میرے لگائے گا پانچ میرے لگتا دو رکعہ نماز پڑھنے کے لئے جماعت میں ہماہنگی یہ ہے کہ صفے آراستہ ہوں لائن جو بنے وہ منظم ہو آگے امام ہو امام سے آگے کوئی نہ جائے ہماہنگی ہے نا ہماہنگی کو سمجھیں آگے خالی کھڑا ہونا ہی نہیں ہے جو نماز کو باطل کر دیتا ہے بلکہ آگے نہ کھڑا ہو کر کے بھی پیچھے کھڑا ہو کر کے بھی نماز میں امام سے پہلے چلا جائے آپ میں ساتھ ہے نا نماز اس کی باطل ہے دو رکعہ نماز تمہیں سکھا رہی ہے کہ جب کسی کو لیڈر تسلیم کرو تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اگر دو رکعہ نماز ہی تمہاری سمجھ میں آ جائے تو کوئی بھی ایک لیڈر کے پیچھے چلنے میں نہ شرم آئے نہ گھبر آئے نہ پریشان ہو سلوات پڑے محمد والے اس سے پہلے آگے نہیں جا سکتا ہے آپ کو کلیفل رہنا ہوگا اچھا رکعو میں جانا ہے ٹھیک ہے وہ چلا جائے فوراں آپ چلے جائے یہ بھی نہیں کہ آپ آرام سے کھڑے ہوئے ہیں وہ رکع ختم کر کے سجدے میں چلا گیا ہے پھر بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں نہ اتنی تاخیر کرو کہ اس جماعت میں بدنظمی پیدا ہو جائے کیا کہہ رہا ہوں میں اتنی تاخیر کرو نہ اتنی تاخیر کرو کہ جماعت میں بدنظمی پیدا ہو جائے نہ جلدی میں اتنی کرو کہ امام سے آگے نکل جاؤ زیادہ آگے نکل جاؤ گے تب بھی نماز باطل ہے اور اتنی تاخیر کرو گے کہ دیکھیں گے باقی لوگ کیا کہتے ہیں ارے باقی لوگ کیا ہے بھار میں تم کو اس امام کے پیچھے کلنا ہے جس کے پیچھے تم نے نماز شروع کی ہے لوگوں کو دیکھ کر نہیں جانا ہے امام کو دیکھ کے جانا ہے بہت سارے لوگ مسئلہت کا شکار ہے میں ہم کیوں بولے ہیں بول کے پورے کیوں ہوں پیچھے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں سارے کیا کرتے ہیں تو آپ تو وہی زبردست پالیسی لے کے چلیں کہ جو شروع میں اقتدام ہیں کچھ لوگوں نے بہت سو کالد سمارٹ قسم کے لوگ جو نیوٹزل رہنے کو کہتے تھے یہ بہت اچھی بار ہے کہ ٹنشن ہے علی کے پیچھے جائیں گے وہاں بھی لڑنا ہے وہ لوگ برا کہیں گے ادھر جائیں گے علی کو چھوڑ کے کیا کریں گے لہٰذا آپ دونوں کو چھوڑ کے چاپ نماز کو پکڑ لیتے ہیں ہے نا ہم نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کہتے بھئی آپ کو کہنا پڑے گا آپ کس کے ساتھ ہیں اس لیڈر کے ساتھ لیڈر کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو نہیں تو پھر کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہی ہمہنگی ہے مراجع ازام کے اوپر بھی واجب ہے مجتہدین پہ بھی واجب ہے آپ پر بھی واجب ہے مجھ پر واجب ہے میں تقلیت کسی کی بھی کروں آپ تقلیت کسی کی بھی کریں بات سقی مسائل سے بالاتر کی ہے بات اس وقت اجتماع میں آپ کی بحیثیت امت ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی اس وقت کے قائد کے پیچھے چلو اتنی اسی بات آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی بھلا آپ کو کیا پریشانی ہوگی کوئی اس عظیم رہبر سے بھی بہتر رہبری کر سکا ہے سوال ہے نا سمپل جس کو دیکھ کر کے ایک کمیونسٹ مائنڈڈ انسان نے ملاقات کے بعد یہ کہا کہ اب تک تو میں حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں کتابوں میں پڑھتا تھا آج میں عیسیٰ مسیح سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں غیر کوئی دنی بات سمجھ میں آ رہی ہے اپنوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے سلامت پڑھنے محمد و آلے محمد